بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزکس ان لیکچر سیریز آف کلاس 10 چیپٹر نمبر 3 جیومیٹریکل آپٹکس جو نئی سیریز نیا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہے وہ آپٹکس کے حوالے سے ہے میں نے آپ کو اسے پریویس لیکچر میں آپٹکس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپٹکس فیزکس کی کونسی برانچ ہے اور اس میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں پھر ہم نے اس کی دو جو برانچز ہیں جس میں ہم نے آپٹکس کو سب ڈیوائیڈڈ کیا تھا جیومیٹریکل آپٹکس اور ہم نے ویو آپٹکس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے لائٹ کے مطلق پڑھا تھا کہ لائٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ ہمارا لیکچر نہیں دیکھا تو آپ کو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اور کارٹ میں ڈال دوں گا آپ لازمی جائیے گا اور اسے وزٹ کیجئے گا آج جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے پریویس لیکچر کا اوورویو کرنا ہے ریفلیکشن آف لائٹ کے مطلق جو ہے وہ ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے کہ جب لائٹ کسی دو میڈیم پر جو ہے وہ پڑھتی ہے یا اس میں سے گزرتی ہے تو اس پر کیا ایفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں ایمیج اور ٹائپس آف ایمیج کے مطلق ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل فیزیکس ان سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نیچے جائیں اگر بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو آپ کے نوٹیفکیشن بار میں آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ بکس نوٹس اور ڈیفرنٹ طرح کے انٹرنس انگزیم کا میٹیریل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ ہماری ویب سائٹ فیزیکس ان سیون ایٹ سکس ڈاٹ بلوک سپاٹ ڈاٹ کام کو وزٹ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ ڈیفرنٹ طرح کی بکس اور نوٹس کو کیا ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر بیسیکلی جو ہے وہ ریفلیکشن آف لائٹ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ ابھی جو ہے اپنی موبائل سکرین سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی ایمیجز کو ڈیفرنٹ طرح کے ورڈز کو کیا کر رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں بیسیکلی یہ ریفلیکشن آف لائٹ کی ہی وجہ سے ہے وہ ایسے ہے کہ یہ لائٹ جو ہے اس اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے ریفلیکٹ ہونے کے بعد آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس پر ایمیج بناتی ہے تو آپ ان ورڈز کو کیا کرتے ہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہی ریفلیکشن آف لائٹ ہے آپٹکس میں ہم اسی طرح کے فینومیناس کو ڈسکس کرتے ہیں چلیں یہ پریویس لیکچر کا اوبرویو کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپٹک اس دبرانچ آف فیزیکس وچھ ڈیل ویڈا سٹڈی نیچر سٹڈی آف نیچر پرڈکشن اینڈا پروپوگیشن آف لائٹ یعنی ہم اس میں لائٹ کی نیچر کو دیکھتے ہیں اس کی پروڈکشن کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ لائٹ کہاں سے پریویس ہو رہی ہے کس اوبجیکٹ سے پریویس ہو رہی ہے اور پروڈکشن کے پیچھے عامل کون سے ہیں اور ہم پروڈکشن آف لائٹ کیسے موو کرتی ہے جب ایک اوبجیکٹ سے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو اس پہ کیا ایفیکٹس آتے ہیں اس کو ہم آپٹکس میں جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی آف آپٹکس کین بی ڈیوائیڈ انٹو ٹو مین برانچز اس کو دو مین برانچز میں کیا کیا گیا ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے ری آپٹکس جسے جیومیٹریکل آپٹکس اور دوسری ویو اپٹکس جسے فیزیکل آپٹکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چونکہ لائٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لائٹ کیا ہے لائٹ is a form of energy which is a sensation of sight کی یہ ایک form of energy ہے shortly ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا کرتی ہے دیکھنے کی حص پیدا کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں دوسرا ہے لائٹ is a form of radiant energy کہ یہ ایسی انرجی جو کسی باڈی سے کیا ہوتی ہے ریڈینٹ ہوتی ہے ریڈییشن کی صورت میں خارج ہوتی ہے that is emitted by excited atoms اور the molecules کہ جب ایٹمز کیا ہوں excited ہوں اور جو انرجی ان سے نکلے ٹھیک ہے تو اس انرجی سے which can cause the sensation of vision in the normal human eye جو ہماری عام انسانی آنکھ میں کیا کرے دیکھنے کی حص صلاحیت کو پیدا کر دے ٹھیک ہے تم اسے لائٹ کہتے ہیں لائٹ is a transverse electromagnetic wave تو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ transverse ہے electro magnetic ہے اور three dimensional wave ہے ٹھیک ہے light carries energy اور momentum یہاں اپنے چیزیں جو ہے آپ ساتھ ساتھ نوٹس بنایا کریں ان میں ان چیزوں کو جو points کو لکھا کریں کہ لائٹ کیا کرتی ہے energy اور momentum کو carry کرتی ہے ٹھیک ہے ڈا فرمولا وی جو ہمارے پاس ray optics جنی geometrical optics جو چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں basically یہ کیا ہے یہ particle nature of light کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے and based on the rectilinear propagation of light اس میں ہم اس کی rectilinear propagation کو دیکھیں گے law of reflection and the reflection of light ٹھیک ہے it explain the formation of images in the mirrors ہم اس میں mirrors اور lenses کو پڑھیں گے دیکھیں گے کہ ان میں images کیسے بندی ہیں the abrasions of the optical image and working and designing of the optical instruments اور ہم انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں different طرح کے optical instruments کو تیار کرنے ٹھیک ہے wave اور physical optics اور دوسری برانچ جو ہے جس میں ہم کیا کریں گے اس کی wave nature کو دیکھیں گے اسے ہم wave اور physical optics کہتے ہیں اس برانچ it concern itself with the wave nature of light اچھا جی ہم اس میں اس کی کیا کریں گے wave nature کو discuss کریں گے is based on the phenomena اور جو ہم phenomena اس میں پڑھیں گے وہ ہے interference diffraction and the polarization of light ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں light کی جو دو series ہیں کہ یہ wave nature اور particle nature ہے اس کا تھوڑا سا overview آپ کو دے دوں تا کہ آپ کو انداغہ there are two ideas about the nature of light دو ideas تا پروان چڑے ایک تھا particle nature اور دوسرا wave nature کے حوالے نیوٹون جو تھا اس نے idea پیش کیا corpuscular theory of light کے حوالے سے ٹھیک ہے اور according to him کے light جو ہے وہ teeny fast moving particles پہ کیا ہے مشتمل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہمارے سلیبس میں نہیں ہے لیکن ہم سی آگے جا کے ایک lecture میں جو ہے وہ corpuscular nature of light پر بھی دوں گا ٹھیک ہے maxwell formated the wave theory جو ہمارے پاس newton تھے انہوں نے particle nature کو دیکھا جب جو maxwell تھے انہوں نے wave nature کو دیکھا in eighteen two thomas young ایک scientist کا نام تھا انہوں نے wave nature کو experimentally prove کیا کہ light جو ہے اس کی nature کیا ہے wave in 1900 max planck ایک scientist تھے جن کا modern physics میں جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے انہوں نے suggest کیا light کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے packets پر مشتمل ہے انرجی کے چھوٹے چھوٹے پاکٹ دیفرنٹ دلہ کے experiment کیا کیا گیا prove کیا گیا now we know that light has a dual nature تو ہم نے پھر بڑھا کہ light جو ہے اس کی dual nature ہے یہ particle nature بھی رکھتی ہے اور wave nature بھی رکھتی ہے تو light as well as particle nature ٹھیک ہے تو اس کی as well as particle nature بھی ہے اور geometrical optics میں ہم اس کی particle nature کو ہی discuss کریں گے ٹھیک ہے آگے ہے behavior of light at the interface of the two medium ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جب light travel کرتی ہے ایک medium سے دوسرے medium تو ہمارے پاس تین طرح کے effects جو ہیں وہ produce ہوتے سب سے پہلا effect ہمارے پاس produce ہوتا ہے part of the incident ray is turned back into the first medium یعنی جب light ایک medium سے جیسا کہ آپ یہ picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک medium فرض کریں air ہے اور second medium ہمارے پاس گلاس ہے ایک ray air سے گلاس میں جاتی ہے ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جب دوسرے میڈیم میں lot آتی ٹھیک ہے تو ہم اسے reflection of light کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو first medium یعنی air سے گلاس میں جاتی ہے ray وہ ہمارے پاس normal یعنی 90 degree اس surface کے لحاظ سے normal جو ہے اس پہ 90 degree کا angle ہے اور اس لحاظ سے ہمارے پاس incident ray جو last two air سے ہم اسے reflected ray اور angle normal کے ساتھ بناتی ہے اسے angle of reflection کہتے ہیں بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دونوں angles normal کے ساتھ ہیں surface of medium کے میڈیم میں جاتی ہے تو کہتا ہے part of the incident light is transmitted into the second medium اس کا کچھ حصہ اس میڈیم میں transmit ہوتا ہے اور اپنی direction کو change کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ light ray ہے incident ray یہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ towards the normal bent ہو گئی اس کا angle of incidence زیادہ ہے angle of reflection کم ہے تو یہ جو light reflect ہوئی ہے اسے ہم reflect کہیں گے reflected ray کہیں گے اور جو angle بنے گا اسے ہم angle of reflection کہیں گے اور یہ بھی angle normal کے ساتھ رو ہو تیسرا فنومینا جو ہوتا ہے کہتا ہے اگر the remaining third part of the light energy is absorbed by the second medium کہ اگر light ray ایک medium سے دوسرے medium میں جاتی ہے اور اس کا کچھ light کا کچھ حصہ جو ہے وہ absorb ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں absorption of light کے light کی energy کچھ جو ہے اس medium میں absorb کر یا ضائع ہو گئی یا جو بھی فنومینا ہوا کچھ energy اس کی کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں absorption of light میں اگر آپ کو remind کرواتا چلوں تو chapter number one میں ہم نے تین فنومینا اس کو discuss کیا تھا وہاں ہمارے پاس two dimensional mechanical wave ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کون سی تھی water waves ٹھیک ہے جس کو ہم نے discuss کیا longitudinal wave تھی ٹھیک ہے تو وہاں ہم نے اس کی تین فنومینا کو پڑھا پہلا فنومینا ہمارے پاس reflection of water waves ripple tank دوسرا reflection اور تیسرا تھا diffraction پھر ہم turned ہوئے chapter number two sound waves کے اوپر اور چوتھا تھا absorption of light ٹھیک ہے اس میں ہم چار فنومینا کو پڑھیں گے reflection reflection absorption اور total internal reflection ٹھیک ہے تو اس chapter میں ہم آج جو ٹوپک ہے reflection of light کہتا ہے law of reflection of light کہتا ہے reflection light take places according to the following laws بیٹا اپنے یاد رکھنے ہے اس کے لئے دو important بات ہیں دو important points ہیں پہل لہتا angle of incidence is equal to the angle of reflection یعنی ہمارے پاس یہ angle of incidence ہے اور angle of reflection ہے یہ دونوں کی value same ہونی چاہیے اگر یہ normal کے ساتھ 45 degree incident angle بناتی ہے تو ریفریکٹر ریڈے کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے اسی angle پہ کیا کرے وہ بھی ریفریکٹ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس reflection کا فنومنہ یہاں پر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس angle پہ incident ray ہے یہ angle of incidence اور یہ دونوں کے angle برابر تو یہ ہمارے پاس condition فلفل ہوتی ہے تو ہمارے پاس reflection take place دوسرا ہے the incident ray the reflected ray and the normal at the same point lie in the same plane یہ تینوں جو ہیں ہمارے پاس یہ ایک same plane میں ہونا چاہیے incident ray reflected ray اور normal ray ٹھیک ہے اگر ہم plane کہتے ہیں two dimensional پڑے ہوں گے دیفرنٹ طرح کہ modern physics میں یہ topic آتا ہے یعنی xyz اس میں xy ہمارے پاس plane ہے اگر ہم ان سے تینگ کریں گے تو ہمارے پاس space ہو جائے ہم جو two dimensional discuss کرتے ہیں وہ ہمارے پاس plane ہوتا ہے تو یہ ہم اگر اس کو discuss کریں گے تو xy plane میں تینوں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم انہیں yz plane میں کر رہے ہیں تو یہ تینوں yz plane میں ہونے چاہیے تو یہ بات آپ نے یاد رکھا آگے ہے تینوں phenomenon جو اوپر دونوں laws ہیں یہ ہمارے پاس قسمیں ہیں plane میں بھی ہیں اور curved surface دونوں میں اپلی کیبل ہے یہ mcq کا point ہے آگے ہے image اور types of images کہتا ہے optics میں جو ہم image کو define کرتے ہیں basically وہ کیا ہے collection of focus point of the light rays coming from an object کسی object سے light rays تھیک ہے وہ ایک point پر پڑھیں اس پر focus کریں تو وہ تمام points کیا کہلائیں گے اس کے images کہلائیں گے image دو طرح کی ہوتی ہے ایک real image ہوتی ہے real image ہے collection of focus points actually made by the converging rays یہ actual converging rays ہوتی ہیں جہاں rays آکر سمٹ جاتی ہیں یہ ان rays سے مل کر بنت ہے اور ہم اس real image کہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ inserient ray آئی آئی آگر reflect ہوئی reflect ہونے کے بعد یہ ایک point پر ملی ہم اس focus کہیں ہے ان rays کا اور یہ point پر image بنے گی ہم اس real image کہیں جو rays diverge ہو جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں دور دور چلی جاتی ہیں ان rays کو ہم extend کر کے جو point بنائیں گے اسے ہم virtual image کہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ray یہاں سے bent ہو کر towards eye چلی گئی ٹھیک ہے تو ہم نے extension دے کے point o پہ لائے اور اسی طرح یہ ray یہ bent ہو کر ہمارے پاس towards telly گئی eye کی طرف تو ہم extend کر کے o point پہ لائے اور یہاں پر جو image بنے گی اسے virtual image کہیں گے اور actually جہاں یہ rays جا کر ملیں گی جس point پر اسے ہم real image کہیں گے ٹھیک ہے کہتا ہے if the light rays after the reflection اور reflection دونوں میں actually meets a point than the real image جہاں یہ actually meet کرتی ہے اسے ہم کہیں گے real image اور یہاں پر یہ ایسا ہمیں لگے گے یہ جہاں پر آ کر مل رہی ہیں اسے ہم ہوگا کہ یہ یہاں پر آ کر مل رہی ہیں یہ rays اور وہاں پر image بن رہی ہے اسے ہم virtual image کہیں گے یہ ہم دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک hurdle یا ایک surface یہ ریز آئی اور او point پر ملی اسے ہم کیا کہیں گے real image اور جب ہم انہیں ray extend کیا تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گی virtual image اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک curved surface ہے یہ rays آئی یہاں سے reflect ہوئی اور اس point پر چلی گئی یہاں ray آئی surface سے reflect ہوئی اور اس point پر چلی گئی یہاں پر جو ہمارے پاس بنے گی اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم real image کہیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ scourge surface سے گزری اوپر چلی گئی اور scourge surface سے یہ ray ریٹ نیچی کی طرف چلی گئی ٹھیک جب ہم نے extend کیا تو ایک point پر جا کر یہ آپس میں ملی تو ہم انہیں کیا کہیں گے virtual image کہیں گے اور اسی طرح آپ یہ دو lens دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر light ray آئی ہمیں محسوس ہوا actually ہم نے light ray یہاں پر میٹ اپ ہوئی اسے ہم ریال image کہا جب ہم نے یہاں سے extend کیا تو ہمارے پاس یہ point پر آکر او point پر ملی اسے ہم نے virtual image کرا اور بالکل similarly اسی طرح یہاں پر ہوگا تو یہ concept جا کے ہم spherical mirror میں پڑھیں گے image formation کے حوالے سے اور ہم دیکھیں گے جو ہے object میں image جو ہے وہ کیسے بنتی ہے میٹ درتوں کے آج کے lecture میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل physics سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی ریڈ کر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں ساتھ کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا دا کہ ہماری آنے والے ویڈیوز آپ نوٹیفکیشن بار میں آپ کو ملتی رہیں اللہ تعالی آپ کا اہمی ناصر ہو خدا حافظ